اسلام علیکم میرے بارشوڑ دوستوں ہماری گورن پنجاب سے ملاقات ہوئی اور تقریباً یہ ایک ڈیڑھ دھنٹے میں مشتمل ملاقات تھی فیصلہ آ چکا تھا اور فیصلے کے بعد یہ ملاقات ہوئی اور ہم جاننا بھی چاہتے تھے دیجنل میڈیا کے کچھ لوگ تھے ہم تھے ہم جاننا چاہتے تھے کہ آخر چال کیا رہا ہے گورنر صاحب کی ذہن میں کیا چل رہا ہے الیکشن کا جو فیصلہ ہے اس کے پروں کا کیا کمنٹ ہے تو اس حوالے سے ہماری ملاقات ہوئی گورنہ پنجاب بلیور احمان صاحب انہوں نے پہلے تو خود بات کی اور وہ اس وقت سوشل میڈیا پر چلنے والی افواہوں پر بڑے نالا نظر آتے تھے مثال کے طور پر وہاں پر قاسم علی شاہ صاحب کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ قاسم علی شاہ صاحب کو اٹھا دیا گیا تو میں نے انہیں بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا یہ سوشل میڈیا پر فیک ایک نیوز تھی ان کے خلاف ایک درخواست آئی کورٹ میں آئی ہے جو قابل سماعت قرار پائی ہے اچھا اس کے بعد انہوں نے میں نے انہوں سے پوچھا کہ آپ کی اس کے اوپر کیا ٹیک ہے یہ جو فیصلہ آیا تو انہوں نے کہا جی دالت رہتا ہمیں سرخرو کیا کہتے ہیں کہ جب میرے پاس اسمبلی تحلیل کی وہ آئی تو میں نے اس کے پر سائنس لئے ہی نہیں کی کہ میں خود ایک جمہوریت پسند آدمی ہوں اور پانچ سال سے پہلے اسمبلیاں کیسے تحلیل ہو سکتی ہیں تو میں نے اس وقت جس وقت میرے پاس اسمبلی آئی تو میں نے متوجہ کیا آئین کیا کہ آئین کیا کہتا ہے اور اس میں گنجائش یہ نکلی کہ اگر میں سائن نہ بھی کروں تو فورٹی ایٹ آرٹس میں یہ جو اسمبلی پنجاب اسمبلی یہ خود بخود تحلیل ہو جائے گی تو میں نے سوچا کہ میں اس کو تحلیل نہیں کروں گا چونکہ یہ گنجائش موجود ہے یہ خود بخود تحلیل ہو جائے تاکہ میرا تاریخ میں یہ نام نہ آئے کہ میں سمبلیاں تحلیل کرنے والا گورنر تھا ان سے بہت سی باتیں ہوئیں الیکشن کے حوالے سے تو الیکشن کے حوالے سے ان کو یہ کہتے نظر آئے کہ نفعے روز میں ہو جانے چاہیے مریم نواز صاحبہ کے اوپر سوال آیا کہ وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شیف صاحب کے کیسز ختم نہیں ان کی عزت بحال کی جائے وہ واپس آئے ان کو موقع دیا جائے تو پھر الیکشن ہوں گے یعنی اس سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے تو اس کے اوپر بھی ان سے رائے لی گئی بڑا سخت سوال تھا تو اس کے اوپر ان کا جواب یہ تھا کہ بھئی مریم نواز صاحبہ اور ان کے جو ترجمان ہیں وہ خود اس کے جواب دیں ہیں میں چونکہ گورنر ہوں اور ایک جگہ پہ یہ بھی آیا کہ آپ اپنی ذاتی رائے دیں کہ کیا الیکشن ہونے چاہیے میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ آپ وزیراعلا پنجاب سے مل رہے ہیں چیف سیکٹری سے ملے ہیں آئی جی سے ملے ہیں باقی داروں سے مل رہے ہیں تو آپ کیا لگتا ہے کہ نوے روز میں الیکشن کروانا ممکن ہے ہو جائیں گے تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میرے ساتھ آئی جی پنجاب ملے تھے اور آئی جی پنجاب نے یعنی یہ کوئی مشاورت کا بقائدہ سلسلہ نہیں تھا بیسے ان سے پوچھا گیا تو آئی جی پنجاب نے یہ کہا کہ اس وقت کرائم کی سیچویشن ایسی ہے حالات ایسے ہیں کہ جو پنجاب پولیس ہے وہ اس کی ایک بڑی جو تعداد ہے وہ مصروف ہے چیزیں چل رہی ہیں مختلف ملک کے اندر ایک لہر آئی ہے تو ایسے میں ممکن نہیں ہے کہ ہم پولیس کی اتنی بڑی تعداد پورے پنجاب میں ڈپلائے کر دیں ایک بات یہ ہے دوسری انہوں نے چیف سیکٹری صاحب کے والے سے پہی کہ چیف سیکٹری صاحب نے کہا کہ اس وقت ہمیں چونکہ ملد مشماری بھی شروع ہو جانی ہے اور صوبے میں بہت سے معاملات اس وقت درپیش ہیں جس کی وجہ سے فوری طور پہ ہم الیکشن میں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں عدالت سے بھی عملہ نہیں مل رہا اور باقی لوگ بھی ہمیں اس وقت جو کہ ہمارے ادارے ہیں حفاظتی فوجی فورسز ہیں وہ بھی لوگ نہیں دے رہے کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ یہ کے پی میں اور باقی جگہوں پہ بورڈرز کے اوپر کچھ صورتحال ایسی ہے کہ اس میں وہ بھی ہمیں عملہ نہیں دے رہے یہاں تاکہ عدالتیں بھی ہمیں عملہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ایسے میں الیکشن کمیشن کا ہمارے پر دباؤ ہے لیکن ہم کہاں سے الیکشن کروائیں اور کیسے لوگ پورے کریں یہ صورتحال ہونا چیف سیکٹری ان کے بتایا اور الیکشن کمیشن کے بھی وہ نے یہ بتایا کہ ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ شاید اس وقت نبے روز میں الیکشن کروانا ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے یا سیچویشن نہیں ہے یہ وہ اینا صاحب نے ایک انفرمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ آئین میں لکھا ہے نبے روز تو نبے روز میں انتخابات ہو جانے چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اندر کی خبر بھی بتا گئے کہ یہ صورتحال ہے اس وقت گورنہ پنجاب چونکہ واحد آدمی ہے جو مسلمی قنون کی طرف سے اس وقت پنجاب حکومت کا حصہ ہے کسی نہ کسی طرح تو ان سے زیادہ باخبر آدمی کوئی نہیں ہے تو اسی لئے ہم نے یہ سوالات جس کے سوال لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں تو آپ کو اگر دیکھنا ہے کہ ادارے اس وقت کیا سوچ رہے ہیں موڑ کیا ہے چل کیا رہا ہے تو گورنہ پنجاب سے بہتر کوئی بھی اس کی رہنمائی اور اس بات کا جواب نہیں دے سکتا تھا سو ہم نے گورنہ پنجاب سے پوچھا اور انہوں نے یہ بتایا بہت سی باتیں ہوئیں لیکن کچھ باتیں آفزی ریکارڈ رکھی گئیں اور جو حاضرین تھے ان کے فون بھی دہری باتیں پہلے لے لئے گئے تھے اور گورنہ صاحب نے کھل کے دل کی باتیں بھی کی اور وہ اس بات بھی بڑے تھے کہ سوشل میڈیا پر جھوٹ پھلایا جاتا ہے بلکہ کسی ایک ساتھی نے کہا کہ جی پرسیپشن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے کیسز تو انہوں نے کہا پرسیپشن یہ ہے آپ لوگوں نے خود سے بلٹ کر لیا ہے آپ لوگ پڑھیں دیکھیں سوچیں اور حقائق کو سامنے رکھ کے ہمارے ساتھ سوال کیا کریں یعنی وہ اس بات پر بڑے سخت خائف نظر آئے تو اس وقت گورنہ پنجاب کی جو باتیں ہیں ان سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اداروں میں اس وقت فی الحال شاید نوے روز میں انخباد ممکن نہ ہوں یہ وہ ملاقات ہیں ہماری اور چند سوالات ہیں جن کے جواب سے جوابات سے ہم نے اخص کیا یعنی اس میں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہاں ہو جانے چاہیے لیکن باتوں سے اور انفرمیشن سے یہ لگتا ہے جو ان کے پاس برائے راہ سداروں سے آ رہی ہے کہ ایسا فی الحال ممکن نہیں ہوگا اپنے مزن فرق پڑائج کے جاتے دیجئے